بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ درد برہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہے ہیں حضرت علی بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شہر آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابا جان کسی چیز کو تلاش کا رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا اے ابا حضور آپ کس کو تلاش کا رہے ہیں تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا گم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا تو بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ جیس طرح آپ نے میرے ابا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا گم برداشت کیا ہے اسی طرح سے میری جدائی کا گم بھی برداشت کر لیجئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو آج کے دن ہی تم یہ کام کیوں کر رہی ہو تم نے بہت کام کر لیے ہیں بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شوہر آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں میرے بات میرے بچوں کو کون آٹا گوند کر پیس کر کھلائے گا یہ کہہ کر بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے حضرت علی بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تب ہی بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے ہیں وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتا چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا میرے بچوں کو کون روز سلائے گا اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خموش رہے پھر بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے اے امی حضور آپ کیوں رو رہے ہیں تو بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی اندر سے آواز آتی ہے اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جھی بھر کے دیکھ لو آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی جب یہ بات حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دھوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لکھے خوب روتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ بھی رو رہی ہیں امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں اتنے میں ہی بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر اسے تین باتیں کہتی ہیں پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی خدمت میں کوئی بھی کمی کی ہو یا آپ کی نافرمانی کی ہو آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بات کہتی ہیں اے میرے پیارے شہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا میرے بعد میرے بچوں کو میرا جتنا پیار بھی دیجئے گا ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا اور بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں تو بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنی آپ کو پردے میں رکھا ہے غیر مرد کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے جب شام ہو جائے اندھیرہ ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہے ہیں بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں امام حسن رو رہے ہیں اور امام حسین رو رہے ہیں ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے اے فاطمہ تو سہری کر علی کے دسترخان میں اور افتاری کرنا میرے ساتھ اپنے بابا جان کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ طول زہرہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کاندہ دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ عنہ کاندہ دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو زرگفاری ہوتا ہے تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لادلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے ایک طرف سے تم کاندہ دے دو اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں مصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے قبر خود دی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کو رکھنا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ روتے ہیں ان کے دھاڑی بھیگ جاتی ہے ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے دار نہیں دیکھتی میں عمال دیکھتی ہوں یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی کیونکہ بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر گناہ سے پاک تھی یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہگار ہیں بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے جنتی لوگ تھے جنت کے لوگوں کے سردار تھے نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے عمال لے کر آئے ہو میرے پاس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین شکریہ اللہ حافظ